شامی صاحب سر جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اور ساتھ پانچ سے کسرت رائے سے کسرت رائے سے اور جو ہمارے جسٹس چیف جسٹس یا یا افریدی ہیں ان کا ووٹ بھی ان کے حق میں نہیں تھا یہ بھی تو ایک زمانے میں چیف جسٹس جو تھے جیسے افتخار چودی صاحب تھے ان کے اشارے پہ پوری کوٹ حرکت کرتی تھی لیکن ماشاءاللہ ابھار ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ ملتان سے جن کا تعلق ہے اور ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایک بڑے نامور وکیل تھے خان صادق محمد آسم اور انہی جب انہوں نے وقالت کا امتحان پاس کیا تو اس کے بعد انہی کے ساتھ پھر پر آغاز کیا اور ایک طویل ان کی ان کا کیریئر ہے اور ایڈوکیشن جو ان کی ہے وہ ساری زیادہ تر ملتان میں ہی جو ہے ملتان میں ہوئی جی اور پھر وہ ہائی کورٹ میں تشریف لائے اور ہائی کورٹ سے وہ پھر سپریم کورٹ پہنچے جی ہاں دوزار ایک میں ان کو شرف حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کے جو کانسٹیٹویشنل بینچ پہلی دفعہ بن رہا ہے جی ہاں اس کے سربراہ ہوں گے ہم تو جسٹس ہمارے جو شاہ صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونی بختر صاحب ہم تو بہرحال اب وہ ایک ان میں سے ایک جو ہے یعنی جسٹس مونی بختر صاحب جو ہیں ہم وہ اب اس کمیٹی میں نہیں شامل نہیں رہیں گے ہم جو کہ یعنی کیسز فکس کرے گی ٹھیک ہے پرسیجر 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 ایکٹ کے طرح سر اس پہ بھی وہ اب جاتے ہیں وزیر قانون عاظم نظیر تارڑ اٹرنی جنرل منصور آوان پاکستان بار کانسل کے جو نمائندے تھے سینئر پندرہ سالہ تجربہ اختر حسین فاروق ایچنایک آفتاب احمد اور روشن خوشید بروچہ جن کا تعلق انہوں نے جو ہے وہ حق میں موٹ دیا اب بلاور بھٹو زرداری کوئی ناراض ہوئے ہیں جی ہاں وہ تو ہٹ گئے تھے پھر ان کی جگہ آفتاب صاحب کو جو ہے وہ وہ کیا کیا لگایا گیا یعنی وہ بھی رکن تھے نا جی ہاں پہلے ان کا نام دیا گیا تھا لیکن پھر وہ ذرا ناراض ہو کہ انہوں نے کہا مساوی جو ہے وہ بنیادوں پر آپ نہیں چن رہے تو وہ پھر الہدہ ہو گئے یہ کیا ماجرہ ہوا ایسا ان کا خیال تا کہ جو حکومت جو نمائندگی ہوئی ہے پارلیمنٹیرینز کی وہ ساری نشستیں ان کے پاس آنی چاہیے اچھا اور مسلم لیگ نون کو ہاں کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل سپنی اٹورنی جنرل بھی ہیں ہاں اور وزیر قانون بھی ہیں اس لیے ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے اچھا تو کوئی بات نہیں سبر کرنا چاہیے ہاں اور برحل ہاں اب ڈیوڈیشنل کمیشن کا اجلاس ہو گیا جی ہاں اور آہ کانسٹوٹوشن بینچ بھی قائم ہو گیا ہاں اب اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہاں اور منیب اختر صاحب نے ایک چیتھی لکھی تھی آہ چیف جسٹس کو یا یا افریدی صاحب کو یا یا افریدی صاحب کو ہاں کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہاں جو درخواست آئی ہے ہاں اس کو فل کوٹ جو ہے اس میں فکس کیا جائے فل کوٹ بنائی جائے صحیح ہے تو ابھی تک تو اجلاس ہو نہیں سکا اب تو میرا خوش میں پیچیت کی واقع ہو جائے گی سر حیات تبدیل ہو گئی ہے اس کمیٹی کی کیونکہ اب وہ کمیٹی ہے بھی تبدیل ہو گئی لیکن پھر آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو درخواست ہے وہ سماعت ہوگی کانسٹوٹوشنل بینچ میں ہوگی اچھا فل کوٹ اس کی سماعت کر سکے گا اور فل کوٹ بھی کونسا والا سر جو نیا چونتیس رکنی بنے گا وہ یا یہ فل کوٹ وہی ہوگا جہاں پوری عدالت بیٹھے گی تو اب تو جو قانون سازی کے بعد تو چونتیس نہیں ہو جائے کونسٹوشنل بینچ جو ہے اس کا بھی حصہ ہے نا عدالت کا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فل کوٹ اس کی سماعت کریں اب اگر اور ججوں کا تقرر ہوگا تو فل کوٹ کی حیات بھی بدل جائے گی لیکن میں خواہ اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ جب کمیٹی کے سامنے آئے گا تو وہاں فیصلہ ہو سکے گا اب چیف جسٹس صاحب ہوں گے اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور جسٹس آمین الدین صاحب ہوں گے تو پہلے مرلے میں تو ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف درخواست جو ہے اس کی سماعت فل کوٹ کرے گی یا کونسٹوشنل بینچ کرے گا دیکھتے ہیں برحال سارے مرلے تو بخیرہ خوبی مکمل ہو گئے اور اب اس کے بعد جو کونسٹوشنل بینچ اپنے کام کا آغاز کر دے گا اور اسی طریقے سے جو ججز اور آنے ہیں سپریم کورٹ میں میں رہا جو اگلا اجراس ہوگا تو اس میں مزید جاج ارزاد جو ہیں ان کی نومنیشن بھی ہو سکے گی صحیح تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے جاج مزید آہ نامزد کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو چونتیس کی فگر ہے نا انہیں کہا چونتیس تک جاج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کم ہو میکسیمم چوتیس ہو اب اگر جوڈیشن کمیشن کم تعداد میں جاج مقرر کرنا چاہے تو وہ کم مقرر کر سکتا ہے چوتیس نے ٹھیک ہے تو برحال ایک ٹھہراؤسہ آ گیا ہے ملک کے معاملات میں اب جیسٹس امین امین الدین اپنی جگہ ایک ٹھہری طبیعت کے مالک ہیں اور امید ہے کہ کونسٹیٹیشنل بینچ جو ہے ان کی صدارت میں اپنا ایک بہت جو نازک معاملات اس کے سپرد ہوں گے ان سے عوضہ بڑا ہو سکے گا سر ایک یہ بھی بات داری ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ دن کے لیے جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے آہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساٹھ دن میں سامات اگر آہ نہیں مکمل ہوگی کیسز کے تو پھر کیا ہوگا ہم میرے خال یہ کوئی ساٹھ دن کے لیے تو نہیں بننا چاہیے ہم آہ اس کے میاد کو زیادہ ہونی چاہیے ہم لیکن ابھی تجربہ ہے لیکن تجربے سے گزریں گے اچھا پھر آگے دیکھیں گے ہم آپ نے سر اسی پروگرام میں کچھ روز پہلے جب یہ نہیں بناتا ظاہر ہے اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلسل پروسس ہوگا ہاں یہ یہ کلنج ہوگا بلکہ ایک مسلسل بینچ ہونا چاہیے لیکن اگر روٹیشن جو ہے اس میں ایک اور جا جا آ جائے پھر چلے جائیں ہم تو میرے خیال اگر ساٹھ دنوں میں فیصلے نہیں ہوں گے ہم تو پھر کیا ہوگا ہم ضروری طرح ہی نا حد درخواست کا فیصلہ ہم ساٹھ دن میں ہو جائے لیکن جو جو معاملات جو ہیں آہ اب ان پر عملی طور پر آہ ان کو فیس کرنا ہوگا ہم تو پھر تبدیلی بھی آتی جائے گی ہم اور میرا خیال ہے کہ آہ جو فیصلے ہیں ان پر نظر ثانی بھی ہو سکے گی ہم تو میرا تو ہماری توقع ہے ہم کہ یہ بینچ جو ہے کام کا آغاز کرے ہم اب اس کا ایک سیکرنٹریئر بھی جوڈیشل کمیشن کا قائم ہوگا کہتے ہیں ہم اور یعنی ایک مستقل آہ ایسیت اس کی ہوگی ہم باقاعدہ اجلاس ہوتے رہیں گے ہم کیونکہ اس میں تو پھر ان کا مینڈٹ کافی بڑا ہے نا تو ججوں کی جو کارکردگی ہے ہم اس کا بھی جائزہ لے سکے گا یہ کمیشن تو ایک مسلسل آہ ایک کاروائی ہوگی ہم جو جاری رکھنا پڑے گی ہم تو بات دیکھتے ہیں اب تکی دیکھیں جو جنرل آسم منیر صاحب ہم پانچ سال کے لیے آرمی چیف مقرر ہو گئے تو اس پر بھی اب ظاہر ہے کہ دو رائے ہیں اچھا لیکن میرا خیال بے حیثیت مجموعی ہم تو ہم جن طرح کے حالات کا شکار ہیں ہم اور جو ہمارا ماضی ہے لیکن اس میں ایک آئیڈیل صورت حال تو نہیں ہے ہم اور یہ ہم جمہوریت کا جتنا بھی درس دے لیں اور جتنا بھی باس کہہ لیں ہم لیکن آپ کو ہی مثالی طور پر تو اس پر عمل نہیں کر پا رہے آئیڈیل جمہوریت تو پاکستان کے حالات ہیں ہم ان میں تو یہ فوج کا کردار بڑا اہم ہے ہم اور اب ہم نے فوجی حکومتوں کے تجربے کر کے بھی دیکھ لیے اور مطلق مطلق الانان سوال حکومتوں کو بھی دیکھ لیا ہائیبریڈ بھی سسٹم دیکھ لیا اب یہ ہے اب دونوں اگر فوج اور اہل سیاست جو ہیں یا اہل حکومت جو ہیں ہم وہ مل کر چلتے ہیں ہم اور ملک کو ایک ترقی کی شہرہ پر جو ہے وہ گامزن کرتے ہیں ہم تو اس سے اچھی بات کو ہو نہیں شکتی ہم تو میرا خلاب یہ ایک تجکن آگے آیا ہے کہ بھئی اب یہ نہیں کہ ایک چھے مہینے کے بعد یہ پہ چہمکویاں شروع ہو جاتی ہم کہ ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم تو پانچ سال جو ہے اب آہ یعنی آہ جنرل عاصم مونیر رہیں گے ہم اور اس کے بعد جو ہے اگلے پانچ سال بھی پھر ان کا تقرر ہو سکے گا اچھا اشراع ترقی بھی آپ منا سکیں گے وہ ہو ہو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے جو بھی یہی حکومت ہو یا کوئی بھی ہوں لیکن جو ہمارا محول ہے اور جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہماری مشکلات ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے مصبت نتائج بنا مد ہوں گے اچھا اور ہماری سیاست جو ہے اس میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا جو ہر وقت تے خانگامہ آہ جو ہے اس پہ ہم تیار رہتے ہیں آہ اس میں کوئی تھوڑا سا رکاوٹ پڑے گی ہم تو اب اب آسم منیر صاحب تو حافظ قرآن ہے جی ہاں اور ہمارے حفیض اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تقرر جو ہے وہ تو اللہ میاں کے خاص منشہ سے ہوا ہے اچھا ان کے جو ان کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو جس طریقے سے ان کا تقرر ہوا جس طریقے سے اس کے راستے میں رکافٹیں کھڑی کی گئیں اور جس طرح سے ان کو یعنی قبل از تقرری ہی ریٹائر کرنے کی کوشش کی گئی وہ ساری چیزیں جو ہیں ناکام ہوئیں اور جس طرح ہمارے پی ٹی آئی نے پھر ایک بڑا اودم مچایا اور جنرل آسم منیر جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ ذمہ داری سونک دی اور اب وہ اس کو با طریقہ حسن جو ہے پورا کر رہے ہیں اور توقع کرنی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب اور آسم منیر صاحب مل کر اسی طرح کام جاری رکھیں گے ہماری معیشت کو سنبھالا ملے گا اور ہماری سیاست جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ غور کرنے پر مجبور ہوگی ہمہ اپنے معاملات کا ہر ایک کو چاہیے نا اپنے گربان میں جا کے ہاں جی اس کا جائزہ لے ہم تمہتے ہیں کہ خان صاحب کی مشکلات بھی کم ہونی چاہیے اور خان صاحب کو خود بھی آپ کو اپنی مشکلات جو ہیں ہوں گی سر کم آپ کو لگتا ہے ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے ان کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نارمل بات تو یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو یک سا مواقع ملے اور تمام سیاسی رہنما جو ہیں ان کو مواقع ملے لیکن اس کے لیے خود ان کو بھی کچھ کوشش کرنی پڑے گی کوئی ناخل تدبیر سے کام لینا پڑے گا